بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیر احمد آپ کا فیزکس ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سائنس اینڈ میت فید عزیر احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم FSC Part 2 کی فیزکس کا نمیریکل نمبر 14.10 سالف کریں گے نمیریکل کی سٹیٹمنٹ ہے the resistance of a galvanometer coil is 10 احم یعنی کہ RG کی value ہے 10 احم and reads full scale with a current of 1 mili ampere full scale deflection current IG جو ہے وہ 1 mili ampere ہے اور 1 mili ampere کو اگر ampere میں convert کریں تو لکھتے ہیں 1 multiplied by 10-3 ampere اور 1 multiplied by 10 is power minus 3 برابر ہوتا ہے 0.001 ampere کے what should be the values of resistances R1, R2 and R3 to convert the galvanometer into multi range emitter of 100, 10 and 1 ampere as shown in figure figure book کے اوپر اس نے refer کی ہوئی ہے i1 اگر 100 ampere ہو تو shunt resistance ہم نے find کرنی ہے اس کا نام R1 ہے اگر I2 یعنی کہ range of the emitter 10 ampere ہو تو پھر ہم نے shunt resistance find کرنی ہے جو کہ R2 اس کو R2 کا نام دیا گیا ہے اگر ہمارے پاس range of the emitter 1 ampere ہو تو shunt resistance کی value R3 کے نام سے ہم نے find کرنی ہے R1 ہمارے پاس برابر ہوگا IG over I1 minus IG multiplied by RG IG کی value ہے 0.001 اور I1 کی value ہے 100 تو 100 minus 0.001 multiplied by whole multiplied by 10 0.001 multiplied by 10 اوپر آ گیا اور division میں آ گیا 100 minus 0.001 99.999 یا 0.001 اور 10 کو multiply کیا تو آ گیا 0.01 اور division میں آ گیا 99.999 0.01 کو جب 99.999 سے divide کیا تو answer آتا ہے 1 multiplied by 10 raised by minus 4 جس کو لکھا جا سکتا ہے 0.001 0.001 یہ میرے پاس اگر 100 ampere range کا emitter بنانا ہے تو shunt resistance کی value ہوگی 0.001 اب ہم R2 اور R3 find کریں گے آئیے دیکھتے ہیں R2 کی value جو کہ shunt resistance کی value ہے for I2 range emitter آ جائے گی IG over I2 minus IG multiplied by RG IG گلوانو میٹر کا fold scale deflection current ہے جس کی value ہے 0.001 divided by I2 minus IG 10 minus 0.001 اور multiplied by RG کی value 10 لگا دی 0.001 کو 10 سے multiply کریں تو آ جاتا ہے 0.01 اور 10 minus 0.001 کریں تو آ جاتا ہے 9.999 اب 0.01 کو 9.999 سے divide کریں تو answer آتا ہے 1 multiplied by 10 is power minus 3 اور اگر اس کو ہم عام نوٹیشن میں لکھیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.001 یہ ہمارے پاس R2 کی value آ گئی ہے R3 کی value اسی طرح برابر ہوگی IG divided by I3 minus IG multiplied by RG IG کی value ہے ہمارے پاس 0.001 RG کی value ہے 10 divided by I3 کی value ہے 1 minus 0.001 اب 0.001 کو جب 10 سے multiply کریں تو answer آ جاتا ہے 0.01 اور 1 minus 0.001 کا answer آتا ہے 0.009 اب 0.01 کو جب 0.009 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس R3 کی value آ جاتی ہے 0.01 ohum اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ سب کچھ find کر لیا ہے جو اس numerical کی مانگ تھی یعنی ہم نے R1 کی value بھی find کر لی جو ہمارے پاس آئی 0.001 ohum پھر R2 کی value ہم نے find کی جو ہمارے پاس آئی 0.001 ohum پھر R3 کی value find کی جو ہمارے پاس آگی 0.01 ohum اس کے ساتھ ہی numerical کا احتتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو numerical کی سمجھ آگئی ہوگی اگر 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 پوائنٹ ایسا ہے numerical کے اندر جس کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیں اور ویڈیو FSE part 2 کے فیزکس کے دوستوں تک ضرور پنچائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے عزیر احمد کی طرف سے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ